The title of this module is Moment of Inertia of a Rigid Body about a Given Line میٹا جیسے کہ پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں Moment of Inertia تو About an Axis definitely ہم دیکھتے ہیں اس کیسے میں جو ایکسز ہوتا تھا وہ سنٹر آف میس سے نوملی پاس ہو رہا ہوتا تھا لیکن میٹا اس کیسے میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی بھی لائن آپ کے پاس گیون ہو تو اس کیسے میں پھر آپ نے Moment of Inertia جو ہے وہ کیسے کیلکلیٹ کرنا ہے تو اس کے بارے بھی ہم دیکھتے ہیں تو بیٹا اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایک لائن دیکھتے ہیں کوئی بھی ایک لائن ہے اس کو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ بیٹا آپ کے پاس لائن آپ کے پاس کیا ہے فرض کریں یہ ہے آپ کے پاس لائن اب بیٹا آپ کے پاس لائن آپ کے پاس given ہے اب اس کے بارے میں فردر بات کرتے ہیں کہتا ہے جی let m be the mass of the system and e be a unit vector along the line l اب بیٹا لائن آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے اور آپ نے کہا جی کہ system کا جو mass ہے وہ آپ کا m ہے اور لائن کے along جو unit vector ہے e وہ آپ کے پاس ہے e unit vector یہاں پہ define بھی کیا گیا اب اس کو ہم express بھی کر سکتے ہیں کہ وہ e unit vector کس طرح ہے بیٹا کہتا ہے جی کہ e unit vector is equal to lambda i plus mu j plus new k unit vector where lambda mu nu are the direction cosines of the line بیٹا یہ direction cosines میں اس کی detail میں خیر نہیں جا لیکن میں چھوڑا سا بس مختصر سی بات کروں گا کہ بیسیکلی یہ جو use ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ exact آپ کو location بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو line ہے وہ x y z axis سے کس طرح جو ہے وہ آپ کی کس direction میں موجود ہے کتنے angle وہ بنا رہی ہے لہذا بیٹا آپ نے اس کو e unit vector کو آپ نے لکھ دیا in the form lambda i plus mu j plus new k اب ہم نے کیا کیا اگر ہم کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی ہمارا target کیا تھا ہمیں target یہ تھا کہ ہم نے moment of inertia about the line find out کرنا ہے بیٹا line ہے ہمارے پاس l تو ہم represent کرتے ہیں il denotes the required moment of inertia اگر ہو یہ il ہم نے اس کو represent کر دیا ویسے simple اب i بھی کہہ سکتے ہیں لیکن l ہے given line ہے اگر simple i کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ line جو ہے وہ center of mass سے پاس ہو رہی ہے تو il سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جا رہا ہے particularly a given line ہے جس کے about آپ moment of inertia جو ہے وہ calculate کر رہے ہیں لہذا بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس پورے mass میں سے ایک particle چوز کیا say this a particle اور آپ کے پاس جو ہے پھر moment of inertia کیا بنے گا آپ دیکھیں perpendicular distance جو ہے وہ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ that is equal to di اس particle کا کوئی بھی particle ہے پی آئی تو اس کا آپ نے دیکھا کہ moment of inertia is equal to summation i m i d i square تو لہذا بیٹا اگر آپ further اگر میں figure میں دیکھوں تو کیا چیز میرے پاس further find out کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس basically ہمیں di جو ہے وہ ہمیں compute کرنا اس figure سے دیکھتے ہیں پھر کیسے ہوگا تو بیٹا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ di جو ہے یہ بیٹا line یہاں پہ l تھی تو di جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا this is basically op magnitude into sine theta یہ کس طریقے سے ہے basically آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس l کے along جو unit vector وہ e ہے اور ادھر آپ کے پاس ہے r تو آپ کے پاس اس کو دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو component ہے یہ vertical di جو ہے that is a vertical component so this will become as op magnitude یہ vector ہے op تو op magnitude into sine of theta کیونکہ اس کے درمیان میں اگر ہم zoom کر سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں جو angle ہے that is your theta اور بیٹا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ op جو ہے وہ آپ کے پاس r ہے تو ri کا magnitude آپ کے پاس آئے گا ri into sine of theta اب r جو ہے آپ کے پاس ایک distance ہے that would be of course positive value negative تو نہیں ہوگی تو اس case میں کیونکہ magnitude ہے تو لہذا بیٹا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں simply ri into sine theta اور یہ ri sine theta آپ کے پاس کیوں بنے گا کیونکہ آپ اس کو سکتے ہیں کہ e i یہ جو ہے یہ vector e i ہے اس طرف آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس جو ہے r تو اس کے درمیان میں آپ نے cross part جبکہ اس کے درمیان میں جو angle ہے وہ آپ mention کر رہے ہیں کہ that is your theta angle تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ e i cross ri کا magnitude آپ کے پاس بن چکا ہے کیونکہ e i کا جو unit کیونکہ unit vector ہے اس کا magnitude ویسے equal to one ہے لہذا اس لئے یہ آپ کے ایک دوسرے کے equal آ چکے ہیں تو لہذا بیٹا اب آپ کے پاس moment of inertia پھر کیا بنے گا about the given line so that would be equal to summation i m i اور پھر e i cross ri magnitude square اب آپ کے پاس جو ہے e i cross ri کی value ہمیں چاہیے components اس کے موجود ہیں لہذا determinant form میں اس کو open کرنا پڑے گا تو بیٹا اس کو open کریں گے تو that become as mu zi minus nu yi اسی طرح یہ آپ کے پاس پوری کی پوری جائے وہ ایکویشن جائے وہ بن جائے گی پھر در آگے چلتے ہیں ہم اس کی values کو ابھی ہمیں square کر magnitude لینا ہے اور square کرنا ہے تو لہذا magnitude square کریں گے تو آپ کے پاس یہ result آپ کے پاس بن جائے گا پھر در آگے بڑھتے ہیں اس کی value کو اب ہم substitute کریں گے equation number one میں so we have il is equal to summation i mi into اب آپ کے پاس دیکھیں یہ جو expression تھے یہ والا expression یہ اب یہاں پہ آپ نے substitute کر دیئے میں یہاں پہ بٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ والا expression یہاں پہ substitute کی ہے اب سمپل ہے کہ بٹا آپ اس کو جو ہے آپ اس کو further open کریں square جو ہیں وہ آپ open کریں گے لہذا پہلا square اگر آپ open کریں گے so this becomes as mu square zi square plus new square yi square minus 2 mu new yi zi اسی طرح آپ کے پاس دوسری equation جو دوسرا فامولہ square والا وہ یہاں تک آپ لے آئے گا پھر آپ کے پاس third والا وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں further اس کو آپ collect کریں گے جو کہ square والی terms ہیں ان کو collect کریں تو پھر دیکھیں آپ کے پاس کیا چیز بجتی ہے mu square into xi square plus zi square new کے ساتھ xi square plus yi square plus lambda square yi square plus zi square اور پھر آپ کے پاس یہ terms باقی بچی ہیں پیٹا further ان کو اگر ہم ایک form میں لکھنا چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کس لکھ ہم نے لکھا کہ یہ تو آپ کے پاس کیوں بنا رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ کیا چیز بن رہی ہے یہ دیکھیں نا یہ والے فامول آپ کو یاد آ رہے ہوں گے یہ بھی چیز آپ کو پروڈٹ اف نشیہ کی انفرمیشن نہیں دے رہی تو لہذا آپ انتہائی شارٹ فارم کے اندر لکھ سکتے ہیں پھر فائنلی آپ کے پاس ریلیشن بنا پھر م لیمڈا سکیر آئی ایکس پلس میو سکیر آئی آئی پلس نیو سکیر آئی زی پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹو ٹائمز اور پھر میو لیمڈا اس طرح آپ کے پاس میو نیو اور پھر نیو لیمڈا کے ساتھ آپ کے پاس پروڈٹ آف انرشا ہیں تو اس کو آپ اس ٹھیکے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بیٹا آپ آئی ایکس ایکس کو آپ ون ون کہہ سکتے ہیں آئی وائی کو آئی ٹو ٹو کہہ سکتے ہیں اس طرح ایکس وائی کو آئی ٹو کہہ سکتے ہیں تو اس فارم میں آپ نے لکھ لیا ہے تو اس طرح سے آپ اس فارمولے کے ذریعے آپ moment of inertia about a line جا ہے وہ calculate کر چکے ہیں اور اس کے